کوبیڈ مہماری کے دوران بڑھ رہی بے تہاشا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہمیرپور کے گاندی چوک پر جلہ کانگریس کمیٹی کے پدادکاریوں نے دھرنا پردرشن کیا دھرنا پردرشن کے دوران کوبیڈ پروٹوکول کو دھیان میں رکھتے ہوئے جلہ کانگریس ادھیکس رازندر جار کی اگوائی میں پردرشن کیا گیا وہیں پورو محلہ کانگریس ادھیکشا ایبم پورو بیدھائک انیتا برما اس افسر پر پردرشن کے دوران کانگریس نیتاؤں نے ہاتھوں میں پوسٹر لے کر مہنگائی کے خلاف دھرنا پردرشن کیا کانگریس پورو محلہ ادھیکش ایبم پورو بیدھائک انیتا برما نے کہا کہ اندر میں مودی سرکار مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے اور جب خود بیپکس میں تھے جرہ سی مہنگائی ہونے پر سڑکوں پر اتر جاتے تھے لیکن آج مہنگائی چرم سیما پر پہنچ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی جنتا کی آواز اٹھا رہی ہے کیونکہ پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں بڑھنے سے روز مرہ کے سمان بھی مہنگا ہو رہا ہے اور ٹرانسپورٹ کا خرچ بھی بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ تیل کمپنیوں کو ہدایت دی جاری کرے کی ترنت پروہاب سے تیل کے دام کم کیے جائیں جب جو اب سرکار کے اندر میں بیٹھی ہے اوپوزیشن میں تھی تو انہوں نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جب اتنی مہنگائی نہیں بڑی تھی سڑکیں تک توڑ دی تھی اور آج جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں اس آواز کو ویکسینیشن کے پیچھے کیوں آواز اٹھا رہے ہو کرونا کی مہماری میں کہیں آ کر کوئی کمی رہ جاری ہے اس کے بارے میں کیوں آواز اٹھا رہے ہو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم ایک اچھے اوپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ لوگوں کی آواز ہے جنتہ کی آواز ہے کوئی وہ ہماری انڈیویشن آواز نہیں ہے اور یہ جو مہنگائی ہے یہ کیوں لگ رہی ہے لوگوں کو زیادہ کرونا کی وجہ سے کافی لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں گے آج کی تاریخ میں صرف جن کے پاس گورنمنٹ جابز ہیں ان کو تو سیکیورٹی ہے لیکن جو پرائیوٹ جابز میں ہیں وہ دھک دھک کر کے روز ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نوکری نہ چلی جائے اور جن کی چلی گئی ہے اس پریوار کو آپ پوچھئے وہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں آج منریگا میں بھی ہمارے لوگ نہیں لگ رہے ہیں تو منریگا میں بھی جو دو پیسے کوئی کماتا تھا آج وہ بھی کمائی گھر میں نہیں آ رہی ہے بستویں اوپر سے اوپر چڑ رہی ہیں دام میں اور ان کا چڑنا بھی جائز ہے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل جو اتنا مہنگا ہوا ہے تو ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہے تو یہ جو چیزیں یہاں آئیں گے وہ مہنگی ہی ہوں گی تو آج کی تاریخ میں ہم تو یہی بات کریں گے سرکار سے کہ یہ جو کرونہ کال ہے اس میں تو کم سے کم جو جو آپ کے بڑے بڑے کورپریشنز تیل بیچ رہے ہیں یا تیل لارے ہیں وہ کرپا کر کے ان کی قیمت جو ہے وہ کم کریں اور دوسری بات ہم ایک اور پراتھنا کریں گے سرکار سے ویکسینیشن جو ہے وہ جلدی سے جلدی لائے جائے کیونکہ اب جو تھرڈ فیس آ رہی ہے وہ بچوں کی فیس آ رہی ہے اور بچے ہمارا بھوشے ہیں اور ان کو بھی ویکسینیشن لگانا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے یوہ ہیں اٹھارہ سال سے اوپر ان کو بھی ویکسینیشن لگانا ضروری ہے اور میں ایک اور سجاؤ دوں گی کہ یہ جو آپ ریجسٹریشن کرا رہے ہیں اور آپ جب سلوٹ کھول رہے ہیں تو وہ سلوٹ پانچ منٹ میں بھر جا رہا ہے سو آدمی ہو گا تو کرپا کر کے کوئی اور آپ طریقہ ڈھونڈے اور اس ویکسینیشن کو اگر آپ بوت وائز جو ہمارے بوت ہیں الیکشن کے ان کے تحت ہر کسی کو لگائیں مطلب کوئی بھی سکش اس ویکسینیشن سے بنچت نہیں ہونا چاہیے اور اس ویکسینیشن کو جلدی سے جلدی اگر اپرابت کریں سرکاریں جیسے کی آپ کے موڈی صاحب نے بولا ہے کہ میں ہر سرکار کو مفت دوں گا تو سرکاروں کو جلدی سے جلدی یہ ویکسینیشن اپنے یہاں لانا چاہیے اور میں ایک اور چیز بولوں گی یہ جو کووڈ ہے اس میں کچھ سینٹرز کھلے ہیں وہاں پہ ہمارے پیشنٹس کچھ آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے میڈیا والے وہاں چلے جاتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ کچھ بدسلوکی ہمارے جو پترکار بندو ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے میں تو یہی بولوں گی کہ ہر کسی کو شانتی رکھنی چاہیے اگر میڈیا والے اپنے کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے سوار ہو کر کام نہیں کر رہے ہیں وہ جنتا کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ جنتا کو بتانا چاہتے ہیں تو جو بھی کرمی جہاں پر بھی ہیں اگر میڈیا ان کے پاس جاتا ہے تو ان کو ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور ان کا بیوہات ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ یہ اردان پردان جو ہے وہ جنتا اور آپ کے جو کرمچاری ہیں ان کے بیچ میں ہیں کیونکہ آپ تو ان کے بیچ کی قڑی ہیں تو اس لئے میں سمجھتے ہو ہم سب کو شانتی رکھنی ہے اور جلدی سے جلدی جو کوویٹ کا آ رہا ہے اگلا دور اس کو کیسے نپٹنا ہے یہ سوچنا ہے اور آج ہم جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ آواز اٹھاتے رہی گئے جب تک یہ مہنگائی کمنا ہوں جب تک یہ سرکار بھی نہ سوچیں کہ ہاں وہیں ہمیں یہ قیلتے کم کرنی ہے لیکن میں فرقا ڈبلیو ایچ او نے جب کوویٹ شروع تھا دو ہزار بیس میں تو دو ہزار انیس سے ہی ڈبلیو ایچ او نے کافی پیسہ بھیجا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ پیسہ لگنا تھا ابھی تک وہ اس طریقے سے نہیں لگا تھا اور آج کی تاریخ میں آپ کے جو سواست ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے اگر سواست نہیں تو کوئی انسان اپنے آپ کو مضبوط نہیں سمجھ سکتا آپ اس کو موفت راشن دیں آپ اس کو بولیں کہ ہم موفت ٹیکہ دے رہے ہیں موفت ٹیکہ تو ہر کوئی دے رہا ہے کوئی ایسا دیش نہیں ہے جو موفت ٹیکہ نہیں دے رہا کیونکہ سب سے پہلا حق ہمارا یہ constitutional حق ہے کہ ہمیں سواست کی سیوائیں ملنی چاہیے تو وہ ہر کوئی دیش دے رہا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا حسان نہیں ہے یہ تو ان کا کرتوے ہے اور جو موفت اناج کی بات ہے موفت اناج تو پہلے سے ہی آتا رہا ہے کہ جہاں بی پیل کے پریوار ہیں ان کو کم قیمتیں یا اگر ایسی مہماری آئی ہے آپتہ آئی تو ان کو ضرور موفت میں دیتے ہیں اور ایک اور میں ضرور بات اٹھانا چاہوں گی کہ جب کوویڈ کو آپتہ کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ یہ بھی ایک آپتہ ہے تو کئی پریوار اتنے گریب ہیں کہ جہاں ان کے کام کرنے والا جو بیکتی تھا اس کی مرتیو کوویڈ سے ہو گئی ہے تو اس پریوار کے بارے میں بھی سوچا جائیں اس پریوار کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی آرثک کچھ نہ کچھ پیسے دیے جائیں یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی سویدہ اس کو دی جائے تاکہ وہ پریوار اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے جیلا دکس رازیندر جار نے کہا کہ آج مہنگائی کے بڑھنے پر ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے لیکن سرکار مون دھارن کی ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ روز مرہ کے سامان کے علاوہ پیٹرول ڈیزل میں بھی بڑھوٹری ہو گئی ہے کرونا کی مار کے بعد مہنگائی کی مار سے لوگ پریشانی جیل رہے ہیں اس کے لئے جلد ہی سرکار کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا پیٹرول اور ڈیزل کے آسنام سوٹے دام ہیں کھینٹے ہیں ان کو لے کر اس طرح کے دھرنا پردرشن کیے جا رہے ہیں یہ اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کی کال پر اسی کڑی میں ہم یہاں پر جیلا کانگریس کمیٹی کی طرف سے دھرنے پر بیٹھے ہیں ہمارا مین مقصد ہے کہ جو پرائیسز بڑے ہی ہیں پیٹرول کی ڈیزل کی اس کے کارن جتنی بھی لوگوں کی روز مر رہا کچھ چیزیں ہیں چاہے وہ خادے پردابت ہیں چاہے پر ویجیٹیبلز ہیں ان سب پر اس کا تلٹا پرباہ پڑا ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں اور ایک طرف کرونا کی مار اور دوسری طرف مہنگائی کی مار آج عام آدمی کا زینہ حرام ہو گیا ہے اس کو پریبار چلانے میں اتنی مشکل آ رہی ہے کہ بھوک مری کی نوبت یہاں پر سرکار نے لے آئی ہے تو ہمارا بار بار یہ پروٹسٹ ہوتا رہا پر سرکار کے کانوں پر جو نہیں رہنگی ہے لانتو ہم کیونکہ جنتہ کے پرتیلیدی ہوتے ہوئے جنتہ کی جو سمکشائیں ہیں ان کو سمیہ سمیہ پر دھرنا پردکشن کے ذریعے اٹھاتے رہیں گے اور سرکار کا بھی روض کرتے رہیں گے اور سرکار کو مدبور کریں گے کہ وہ یہ جو پرائیس رائز ہے پیٹرول اور دیزل کے دام ہے چاہے رسوئی گیس ہے ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں مہنگائی بڑی ہے اس کو کم کرے تاکہ عام آدمی کا دھینا آد آدمی سکون سے جی سکے یہ ہمارا آج کا مقصد ہے جار صاحب اگر آپ یہ جی ہم پچھلے کئی دنوں سے سمیہ سمیہ پر اس طرح کے دھرنا پردکشن مہنگائی کے خلاف اور جو بھی یہاں کی برننگ یشوز ہے ان کو لے کر ہم جنتہ کے حق میں کرتے رہے ہیں اور سرکار کے خلاف بیروڈ پردکشن کرتے رہے ہیں یہ بیروڈ پردکشن کا سرکار نہیں مانتی ہے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا